بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی مللہ نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل و کرم سے آج الرشاد قربانی کورس کا چوتھا سبق آپ عزرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آج کے ہمارے سبق کے دو عنوان ہیں نمبر ایک زبح کا اسلامی طریقہ و دیگر احکام اور نمبر دو اجتماعی قربانی کے اہم مسائل آج ہم سب سے پہلے جس عنوان پر بات کریں گے وہ یہ کہ زبح کا مسنون اور اسلامی طریقہ کیا ہے یہ بھی ہر شخص کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے اس لیے کہ کسی نہ کسی موقع پر ضروری نہیں کہ عید کے موقع پر اس کے علاوہ بھی کسی موقع پر انسان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس لیے ان شرعی احکامات جن کی اکثر کسی انسان کو ضرورت پڑتی ہے ان کا جاننا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے لہذا سب سے پہلے آپ فائل آپ کے سامنے ہے آپ تمام احباب فائل کھول کر کے سبق سمات فرمائیں نمبر ایک سلائیڈ پر آج کے سبق کا انوان ہے اور دوسری سلائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں انوان زبح کا مسنون طریقہ جانور کو بائیں کروٹ پر لٹا کر قبلہ روح کریں اور زبح کرنے والا بھی قبلہ روح ہو سب سے پہلے ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جانور کو قبلہ روح لٹانا ہے یعنی اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو اب اس کی صورت کیا ہوگی اس کی صورت یہ ہے کہ جانور کو بائیں کروٹ پر لٹائیں بائیں کروٹ پر لٹا دیں اس کو اس طرح کہ جانور کا جو سر ہے وہ جنوب کی طرف ہو اور دم والا حصہ شمال کی طرف ہو اور آدمی کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو آدمی اگر قبلہ کی طرف آبد میں چہرہ کیے ہوئے ہیں تو اس کی دائیں جانب دم والا حصہ ہو اور اس کی بائیں جانب یعنی جنوب کی طرف اس کا سر ہو تو اس طریقے سے آدمی کھڑا ہو امید ہے کہ آپ کو حیت اور صورت سمجھ آگئی ہوگی کہ اگر ہم قبلہ کی طرف روح کر کے کھڑے ہوں تو جو ہماری دائیں طرف بنتی ہے ہم اپنے سامنے جانور کو لٹائیں اس صورت میں کہ جانور کے پاؤں بھی کس طرف ہوں قبلے کی طرف ہوں پورے کے پورے چاروں جو ٹانگیں ہیں وہ قبلہ کی طرف ہوں تو زیاری بات جب قبلہ کی طرف اس کی چاروں ٹانگیں ہوں گی اور سر جنوب کی طرف ہوگا دم والا حصہ شمال کی طرف ہوگا تو یہ خود بخود یہ ایک صحیح صورت ہوگی جانور کو لٹا کر کے زباہ کرنے کی آدمی نے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد اپنا جو دائیں گٹنا ہے دائیں گٹنے کے ساتھ جانور کے پہلو کو دبانا ہے یعنی جانور کے پہلو پر رکھنا ہے دائیں گٹنا اور اس کے بعد تیز چھوری سے بسم اللہ ہی اللہ و اکبر پڑھتے ہوئے جانور کے حلق اور لبا کے درمیان سے زبا کرنا ہے حلق اور لبا یعنی گلے اور سینے کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کے درمیان جو ایک عبری سی ہڈی ہے بلکل موں کے جانب سے اگر آئیں گلے کی طرف تو عبری سی ہڈی ہوتی ہے تو اس عبری ہڈی سے نیچے آپ نے کیا کرنا ہے چھوری چلانی ہے سینے سے اوپر اوپر تو یہاں سے جانور کو زبا کرنا ہے اور زبا کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ چار رگوں میں سے تین رگوں کو کاٹنا لازم اور ضروری ہے چار رگے کاٹی جائیں گی ایک ان میں سانس والی ہے ایک خوراک والی ہے اور باقی دو خون والی ہیں یہ چار رگے کاٹی جائیں گی اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جانور کو زبا کرتے ہوئے ساری گردن جدا نہیں کی جائے گی اور اس کے بعد یہ ہے کہ صرف اتنا کٹا جائے گا اس کا سر کہ جس سے صرف چار رگے اس کی یہ کٹ جائیں اور اب یہ چار رگے کون سی ہیں نمبر ایک سانس والی ہے خوراک والی ہے اور دو خون والی ہیں اب اگر ان میں سے تین بھی کٹ جائیں یعنی خون والی میں سے ایک بھی کٹ جائے تو اس طریقے سے جانور بڑی آرام سے زبا ہو جائے گا اس کو تکلیف بھی کام ہوگی خون بھی اس کا سارا کا سارا نکل جائے گا اور وہ جانور بھی پاک ہو جائے گا زبا بھی سنت کے مطابق ہو جائے گا تو یہ ہے جی زبا کا مصنون طریقہ کہ سب سے پہلے جانور کو ہم نے کس صورت پر لٹانا ہے لکھا ہوا بھی ہے یہ تو تھا زبا کا مصنون طریقہ اب ہم دیکھتے ہیں چند اہم مسائل کہ نمبر ایک یہ ہے کہ جانور کون زبا کر سکتا ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جانور کون زبا کر سکتا ہے تو اس حوالے سے یاد رکھئے گا کہ نمبر ایک مسلمان ہو چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے غیر مسلم سے زبا نہ کروائیں اگرچہ اہلے کتاب کا زبیہ دروس ہوتا لیکن بہتر یہی ہے کہ مسلمان ہو اچھا مرد بھی ہو مرد ہو یا عورت ہو یعنی معلوم ہے کہ عورت بھی جانور زبا کر سکتی ہے لہذا اگر کوئی عورت اپنی قربانی کر رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے از خود زبا کرے یہ زیادہ پسندیدہ بات ہے ہاں اگر وہ نہیں جانتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ضروری نہیں ہے اس کے لئے اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو اس کے لئے ضروری اور اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جانور کو زبا کرے اگر نہیں تو کسی سے بھی زبا کروا سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لہذا پہلی شرط پہلی ہم نے جو عرض کر رہے تھے کہ زبا کون کر سکتا ہے تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو غیر مسلم سے زبا نہ کروائیں نمبر دو زبا کرنا اچھے طریقے سے جانتا ہو جو بھی ہو چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے اگر وہ اچھے طریقے سے جب زبا کرنا جانتا ہے تو وہ اس کو زبا کرنا چاہیے خامخوا اگر زبا کرنا نہیں جانتا تو ایسا شخص یہ کام نہ کرے کیونکہ ایک جاندار کو بہت سخت قسم کی تکلیف دینے والی بات ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور اس سے پہلے ایک اور بھی کام کر لیا جائے کہ عجرت پہلے سے تیہ کر لی جائے عجرت پہلے سے تیہ کر لی جائے کہ جانور جس نے زبا کرنا ہے اس نے کتنے پیسے لینے ہے جانور اس نے بنانا ہے کھال اتارنی ہے گوشت بنانا ہے اس سارے عمل کا وہ پیسہ کتنا لے گا تو پہلے سے یہ تیہ کرنا ضروری ہے نمبر دو آگے جی قربانی کا جانور کا کوئی حصہ بطور عجرت نہیں دے سکتی یہ مسئلہ بھی بہت اہمہ یاد رکھئے گا کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کا کوئی بھی حصہ چاہے وہ کھال ہے چاہے وہ اوجڑی وغیرہ ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے یا پائے وغیرہ ہیں یا گوشت ہے اس کو قصاب کو یا جانور زبا کرنے والے کو بطور عجرت کے نحید ویسے دے سکتے ہیں چونکہ قربانی کا گوشت ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان واضح ہے یا اپنے کو لیے بھی ہے رشتہ داروں کے لیے بھی ہے اور اس کے بعد غرباء کے لیے بھی ہے جس کو مرضی آدمی کھلائے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس صورتحال کے مطابق ہم اپنے قصاب کو بھی جو محنت کر رہے ہیں ان کو بھی گوشت دے سکتے ہیں لیکن بطور عجرت کے نہیں دیں عجرت پیسوں کے اعتبار سے پہلے تیہ کر لیں اور اس کے بعد اگر جانور کے زبا شدہ جانور کے گوشت میں سے اگر دینہ چاہیں تو دے سکتے ہیں جی تو یہ ہم نے دیکھا کہ چند مسئلہ ہمارے سامنے آگئے کہ ایک تو یہ ہمیں سمجھائی بات کہ عورت بھی زبا کر سکتی ہے اور غیر مسلم سے زبا نہ کروائیں پھر یہ کہ اچھے طریقے سے وہ جانتا ہو اور عجرت پہلے سے تیہ کر لی گئی ہو اور کوئی بھی گوشت کا کوئی حصہ یا جانور کا کوئی حصہ بطور عجرت کے نہ دیا جائے اب اس کے ساتھ ساتھ سلائے نمبر تین پر آئیں کہ مزید تفصیل اب یہ تو ہم نے ایک مختصر سا خاکاب کے سامنے رکھا ہے کہ زبا کا مصنوع طریقہ یہ ہے اب اس کی مکمل تفصیل کیا ہے مکمل اس کی تفصیل یہ ہے کہ زبا سے پہلے ان امور کا احتمام کیجئے جب بھی ہم نے جانور زبا کرنے ہے تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے نمبر ایک جانور کو چارہ پانی وغیرہ کھلا لیں اس کو بوکا پیاسا رکھنا مکروہ ہے جانور کی خوب سیوہ کر لیں جب ہم پتہ ہے کہ یہ ہمارا وقت قربان ہے اس وقت ہم جانور کو قربان کر دیں گے تو اس سے پہلے گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا آدھا گھنٹا پہلے جانور کو اچھے طریقے سے کھلا لیں پلا لیں چارہ وغیرہ بوکا نہ ہو بوکا رکھا ہے آپ نے اور بوکے کو آپ نے زبا کر دیا تو یہ عمل مکروہ ہے جانور ہو جائے گا قربانی بھی ہو جائے گی نمبر دو یہ بات بھی آت رکھے کہ چھوری پہلے سے ہی تیز کر لیں جانور کے سامنے تیز نہ کریں یہ بہت تکلیف دے عمل ہے جانور کے لئے اس لئے جانور کے اس کو لٹانے سے پہلے پہلے اس کو پکڑنے سے پہلے پہلے چھوری اوزار وغیرہ یہ بلکل ریڈی ہوں تیار ہوں چھوریاں وغیرہ بلکل تیز ہوں تیز چھوری کا ساتھ زبا کرنے کا حکم دیا ہے چونکہ اگر چھوری تیز نہیں ہوگی تو دیر لے گئے کہ زبا کرتے ہوئے تو اتنا ہی جانور کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ بلکل بھی اس کی رعایت نہیں رکھی گئی جانور کو تکلیف دینے کا کوئی ہمیں حکم نہیں ہے ہرگز تو اس لئے چھوری پہلے سے تیز کر لیں اسی طرح زبا سے پہلے پہلے ایک اس چیز کا بھی خیال کہ رسی ہے اس کی جھول وغیرہ اگر اگر ڈالی ہوئی ہے وہ سارا کچھ آپ اتار لیں پھر وہ اس کو صدقہ کر دیں یا آپ حدیعہ دے دیں کسی اپنے پاس رکھنا اس کو ضروری نہیں ہے بلکل جائز نہیں ہے اور اسی طرح اگر کوئی آدمی اس کو بیچتا ہے اس کی رسی سنگلی وغیرہ کو بیچ دیتا ہے یہ بھی اس کے لئے جائز نہیں ہے اگر بیچ دی ہے تو اس کی جو قیمت ہے اس کے پیسے ہاں وہ صدقہ کرنا ہوگا تو اس کے جو سنگلی وغیرہ ڈالی ہوئی ہے رسی وغیرہ ڈالی ہوئی ہے جھول وغیرہ ڈالی ہوئی ہے یہ تمام چیزیں اتار کر کے اس جانور سے ان کو ہم کیا کر دیں صدقہ کر دیں یا کسی کو ویسے حدیعہ دے دیں جی تو اب صبح سے پہلے جن امور کا خیال کرنا ہے وہ ہمارے سامنے آگئے کہ ہم نے چھوری پہلے سے تیز رکھنی ہے جانور کو بھی ریڈی کر لنا کھلاپ لا کر کے اس کو اچھے طریقے سر جا لینا ہے اور اس کے اگر کوئی رسی جھول وغیرہ ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم نے کیا کرنی ہے اتار کے ان کو صدقہ یا حدیعہ کر دینا ہے اب اس کے بعد زباہ کے وقت کن امور کا ہم نے خیال رکھنا ہے یہ تو زباہ سے پہلے پہلے تھا اب بے این زباہ کے وقت جس وقت ہم نے جانور کو لٹایا ہے تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے یعنی جب ہم قربان کرنے لگے ہیں تو جانور کو زباہ کی جگہ تک سختی سے یا گسیڑ کرنا لائیں پیار محبت کے ساتھ جانور کو لے کر گئیں نمبر ایک بات یہ بالکل مکروع عمل ہے کہ اگر ہم ان کو سختی سے گسیڑ رہے ہیں اور اب بعض انہوں نے لکھا اگر پیچھلی ٹانگوں سے ان کو گسیڑ رہے ہیں تو یہ مکروع تحریمی حرام کے قریب عمل ہے لہذا اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جتنہ ممکن ہو سا کہ جانور کو آرام اور پیار محبت کے ساتھ اس کو قربان جگہ کی طرف جہاں پر ہم نے قربان کرنا ہے وہاں تک اس کو لائے جائے جی اب ہم نے جانور قربان جگہ کی طرف لے آئے دوسرے نمبر گنانے کے بعد چھوڑی تیز نہ کریں جس طرح کے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ کام پہلے کرنے کا ہے این زباہ کے وقت کا نہیں ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ انہوں نے چھوڑی وغیرہ اور اس کے ساتھ وہ اوزار سا پکڑا ہوتا ہے ریتی زی اب اس پر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں جیسے جانور کو لٹا ہے ادھر وہ ریتی کے اوپر وہ چھوڑی مار رہے ہیں بھئی پہلے سے یہ کام کر کے رکھو تو گرانے کے بعد چھوڑی تیز نہیں کریں نمبر تین جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے زباہ نہ کریں اس بات کا بھی انتہائی زیادہ خیال رکھیں کہ جانور کو دوسروں کے سامنے زباہ نہ کریں اگر گھر میں کرنا ہے تو دوسرے جانوروں کا تصور نہیں ہے یہ تو عام طور پر یہ وہاں پر ہوگی جہاں پر اجتماعی قربانی ہو رہی ہے جہاں زیادہ جانوروں کو زباہ کیا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیا کر دیں کوئی کنات وغیرہ کناتیں وغیرہ لگا کر کے پردہ کر دیں جو جانور جن کی باری باری زباہ کرنا ہے وہ ان میں اور جن کو زباہ کیا جا رہا ہے ان کا اندر ایک پردہ ہونا چاہیے تاکہ ان کی نظر نہ پڑے تو بہرحال مسئلہ بھی آپ کے سامنے آگا کہ جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے بلکل زباہ نہیں کرنا جی آگے نمبر چار خود زباہ کریں یا کم از کم زباہ کے وقت حاضر ہوں خود ہم کیا کریں زباہ کریں یا خود اگر اچھے طریقے سے جانتے بہتر تو یہ ہے کہ از خود زباہ کریں اپنے ہاتھ سے زباہ کریں اگر زباہ کرنا نہیں جانتے تو کسی سے کروالیں کم از کم اس وقت خود حاضر ہوں اچھا نمبر پانچ اگر بڑا جانور ہو تو تمام شرکاہ کا نام لینا ضروری نہیں ہے چونکہ ذہر بات ہے بڑے طور پر عام طور پر سات اخراط شریک ہوتے ہیں تو اس موقع پر اولاں تو سب کا ہونا وہاں پر ضروری نہیں ہے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی اپنی قربانی کے وقت حاضر ہو لیکن اگر کوئی نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں آیا پھر یہ ہے دوسرے نمبر پر اگر وہ نہیں آیا تو بندہ یہ کہے کہ اب ایک ایک نام لیا جائے تو کس ایک ایک نام لینا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ سب کی طرف سے نیت کافی ہے ان کو بتا دیا جائے کہ بھئی آپ کا جانور اس وقت میں زباہ ہوگا لہذا آپ آنا چاہتے تو آ جائیں نہیں ہے تو پھر آپ کی طرف سے اجازت ہونے چاہیے تو وہ لوگ اجازت دے دیں اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے سب کی طرف سے سب کی نیت کرتے ہوئے زباہ کر دیں تو یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ جو مشترک جانور ہے اب اس میں تمام شرعہ کا وہاں پر جمع ہونا لازمی ضروری نہیں ہے سب کی طرف سے نیت ہے اور نیت کے حوالے سے ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا ہے یا جانور کو خریدنے کے وقت جب جانور کو خریدا ہے اس وقت آپ اس کو زباہ کرنے کے نیت کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے اور اگر اس وقت نیت نہیں کی تو پھر جانور کو زباہ کرنے کے وقت قربانی کی نیت سے زباہ کرنے کے نیت کرنا انتہائی ضروری ہے آپ کے لئے تو ویسے اس میں وسط ہے نیت میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں خریدتے وقت بھی اور زباہ کے وقت بھی جی اچھا ایک اور مسئلہ جی چھٹے نمبر پر کہ اگر چھوڑی چلانے والے ایک سے زیادہ ہوں تو سب کا تکبیر پڑھنا ضروری ہے وغیر نہ جانور حلال نہ ہوگا یہ انتہائیہ ہاں مسئلہ ہے بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک جانور بڑا ہے موٹا ہے تازہ ہے اب اس پر ایک دو آدمی شریک ہوتے ہیں چھوڑی چلانے میں ایک شریک وہ ہیں جو معاون ہیں کسی نے ٹانک پکڑی ہے کسی نے دم پکڑی ہے کسی نے رسی پکڑی ہے ان معاونوں کا تکبیر پڑھنا ضروری نہیں ہے ہم اس معاون کی بات کر رہے ہیں جو زباہ کے اندر شریک ہے جس نے چھوڑی پکڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہاتھ مطلب کہ قصاب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے وہ چھوڑی چلا رہا ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی تکبیر پڑھنا ضروری ہے جتنے آدمی بھی زباہ کے اندر شریک ہوں گے اب شریک سے آپ سمجھ میں آگئے نا ایک شریک سے وہ ہیں کہ جو معاون ہیں جو جانور کو گرانے کے اندر معاونت کرتے ہیں وہ مراد نہیں ہے بلکہ جو زباہ کے اندر جو جانور کی گردن کاٹنے میں جو شریک ہے ان تمام کے لیے تکبیر کا پڑھنا ضروری ہے جی اب جانور کو گرالیں تو جانور کے بعد ہم کیا کریں یہ دعا پڑھیں انی وجہتو للذی فطر السماوات والارض حنیف وما آنا من المشرقین انی وجہتو وجہی للذی وجہی للذی فطر السماوات تو یہ وجہ کا لفظ یہاں سے نہیں لکھا گیا تو بارے انی وجہتو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیف وما آنا من المشرقین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبذالک امرتو وانا اول المسلمین یہ الفاظ پڑھیں گے ہم جانور کو لٹانے کے بعد پھر تکبیر پڑھتے ہوئے مذکورہ مسنون طریقے سے زباہ کر دیں اس سے پہلے کے عامال بھی ہمارے سامنے آگئے ایند زباہ کے وقت ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی آگیا جب ہم نے یہ تمام کام کر لیے تمام کام کر لیے تو اب جو ہم نے مذکورہ مسنون طریقہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے آپ اس کے مطابق جانور کو زباہ کریں گے کہ جانور کو لٹا دیا بائیں کروٹ پر اور اس کی ٹانگیں قبلہ کی طرف کر دیں اس کا موں جنوب کی طرف ہو گیا دمشمال کی طرف ہو گئی اور آدمی کا چہرہ قبلہ کی طرف ہے دائیں گھٹنا اس کے پہلو پر رکھے گا دبائے گا اور پھر اس کے بعد اس کے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کی گردن پر چھوری چلا دے گا تو یہ ہے زباہ کا مسنون طریقہ اب اس کے بعد زباہ کے بعد اب ہم نے کچھ اور امور کا خیال رکھنا ہے اب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو زباہ کے بعد ان امور کا احتمام کرنا ہے پہلے نمبر پر تو ہم نے دعا پڑھنی ہے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلکا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام جس کا مانا یہ ہے کہ اللہ تو اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرمات جیسا کہ تُو نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ابراہیم اپنے خلیل یعنی ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے طرف سے قربانی کو قبول کیا تھا ایسے ہی اگر عربی کا الفاظ آتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کم از کم اردو میں آپ نے یہ الفاظ کہہ دیں کہ یا اللہ تو اس کو قبول فرما ایسا ہی جیسا کہ تُو نے اپنے حبیب کی طرف سے یا اپنے خلیل کی طرف سے قربانی کو قبول کیا ہے تو یہ الفاظ لازمی اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ تھنڈا ہونے سے پہلے پہلے سر الگ نہ کریں تھنڈا ہونے سے پہلے سر الگ نہیں کرنا جانور کو زبا کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں اب وہ تھوڑی دیر کیا ہو جائے جانور تھنڈا ہو جائے اس کے بعد پھر کیا کریں کھال اتاریں اور گوشت کٹیں جب گرم ہو گرم گرم جانور کی نہ تو کھال اتارنی ہے اور نہ ہی اس کا گوشت کٹنا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر جانور کے پیٹ سے زندہ بچہ نکلاتا ہے تو زبا کر کے کھانا جائز ہے یہ بات یاد رکھئے گا اولاں تو پہلے مسئلہ گزر چکا ہے کہ اگر کوئی جانور حاملہ ہے اگر حمل کے قریب ہے تو اس کا زبا کرنا مقروح ہے جانور تبدیل کر لیا جائے لیکن اگر نہیں معلوم ہوا زبا کر لیا لیکن اس کے بعد اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکلاتا ہے تو اس کو زبا کر کے کھایا جا سکتا ہے اگر آپ نے نہیں اس کو کھایا تو پھر اس کو صدقہ کیا جائے گا جی اب یہ ہے کہ ان تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے بال ناخن وغیرہ کٹ لینے ہے چونکہ ہم نے جو اس کے عامال تھے ذلہجہ کے ہم نے ان عامال میں یہ بات نقل کی تھی ذکر کی تھی کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ ناخن ناکاٹنے بال نہ کٹوائیں وہ قربانی کے بعد یہ کام کریں تو اب جب ان کی قربانی ہو گئی اب اس کے بعد یہ بال ناخن وغیرہ کٹوالیں پھر ان تمام عبادات کے لیے اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرما یہ انتہائی ضروری ہے اللہ رب العزت کی توفیق سے جو اللہ نے عامال کرنے کی توفیق دی ہے وہ کرنے کے بعد ہم اللہ سے ڈرتے بھی رہیں کہ اللہ پتہ نہیں تو نے قبول کیا نہیں کیا البتہ یہ ہے کہ دعا کرتے رہیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اب اگلے عنوان کی طرف ہم چلتے ہیں اگلے کلپ میں